پیٹی آئی میں ہی کیلے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں جبکہ گلانی کا بیٹا ہوس ٹریڈنگ کرتے رنگیاں تو پگڑا گیا دیکھیں عظمت اللہ خان صاحب گزارش صرف یہ ہے میرا ٹیلٹ بہت واضح ہے پی ٹی آئی کی طرف میں عمران کو یہ جو باقی چمپو پھرتے ہیں میں ان سے بہت ہائی ریٹ کرتا ہوں لیکن یہ آپ ایپلز اور اورنجز کو ملا رہے ہو یہ جو فیصل بابڈا والا کیس ہے یہ تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے دوہری شہریت والا ایک معاملہ ہے جہاں وہ کوئی کونٹروبرشل کوئی چیز ہو اس میں تو کہا جا سکتا ہے لیکن یہ تو ایک سیاہ و سفید والا معاملہ ہے اس پہ کوئی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ جو گلانی کا بیٹا ہوس ٹریڈنگ اس کو تو ایک ہزار ایک طریقے سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے میرے پاس اگر کوئی غیر ملکی شہریت ہے تو اس کو تو نہیں انٹرپریٹ آپ کسی بھی طرح کر سکتے تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا تنفیوشن ہے تازہ ترین خبروں کے مطابق امران خان نے اپنی کابینہ میں بڑی تبدیلی کی ہے شبکت محمود پاکستان تحریک انصاف سنٹرپنجاب کے صدر اسد عمر جنرل سیکرٹی پاکستان تحریک انصاف فرق عبیب جو ہیں سیکرٹی انفرمیشن پاکستان تحریک انصاف تو سوال یہ ہے کہ امران خان صاحب کیا صرف تبدیلیاں لاتے رہیں گے نیز ان تینوں سینستدانوں کی تعریف تو آپ نے بھی سنی ہوگی کیا آپ کو لگتا ہے کہ حسد عمر شبکت محمود فرق عبیب ان عدوں کے قابل ہیں اور پیش تبلیل لاسکیں گے وہاں پہلی بات ہوئی ہے کہ کابینہ میں نہیں ہے میرا خیال ہے یہ تبدیلی ہے تبدیلی پارٹی کی حیرارکی میں ہے اچھا جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے حسد عمر ہو گئے شبکت محمود ہو گئے فرق عبیب ہو گئے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کپل اف ادھا پیپل آلسو میں ویسے بات کر رہا ہوں یہ قابل ترین لوگ ہیں شبکت محمود میرے ذاتی دوستی ہیں میں ان کا جانتا ہوں ڈی ایم جی آفیسر خاندانی آدمی ہیں والد نے ان کو اپنے شوق کی ذوق کی تسکین کے لیے سیول سیورس میں بھیجا اور تھرو آوٹ ان کو پالتے رہے وہ اس چکر میں کہ بیٹا جو ہے وہ ڈی سی اور کمیشنر ہو گیا ہے تو بہت مہنتی بہت پڑے لکھے بہت فوکسٹ آدمی ٹھیک ہے اسی طرح حسد عمر کا جو اپنا ایکسپوئیر ہے ان کا اور بائلما آدمی ہے ڈیپ اور سانٹ ایفک فر و خبیب کے بارے میں میں اس لیے تفسرہ نہیں کروں گا کہ شاید اس میں کوئی کربہ پروری کا چونکہ میرے لیے بہت چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے بہت زیادہ ہمارا پیار محبت ہے اپس میں تعلق بھی ان کا میرے شہر سے آئے جہاں میری ٹین ایج گزری جہاں وہاں ہمارا گھر بھی ہے لائلپور کی بات کر رہا ہوں فیصل آباد کہتے ہیں جسے تو تینوں بندے اپنی اپنی جگہ پہ اور خوبصورت بات یہ ہے جو میرا پرسنل نالج ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ وہ انتہائی سائنٹیفک طریقے سے ہوائی کام نہیں اندہ دھوند نہیں میں نے تو مظہور بھی بچارہ بہت کرتا ہے آؤٹ کام کیا اس کا یہ بہت سائنٹیفک طریقے سے موتھاڈکل طریقے سے شدید محنت کر رہے ہیں اور ہماری تو کتاب کا کہنا ہے کہ صحیح جو ہے وہ رائے گا نہیں جاتی تو انتہائی کیپبل انتہائی پوکسٹ آنسٹ مجال ہے کبھی کسی نے انگلی حالانکہ شفقت محمود پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں بیروکرسی میں بھی بڑی سینئر پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں بجال ہے کبھی کسی نے آج تک کنگلی اٹھائی ہوں یہ ہے کیریکٹر عصد عمر صاحب اگین باوقار آدمی بنتی آدمی بہت سینٹیفک اپروچ کے ساتھ کام کرنے والا تو دیفنیٹلی دیر سے ہوا فیصلہ بہت اچھا ہوا اور اللہ مبارک کرے بکوز اس پارٹی کو دیفنیٹلی اس طرح کے دیگر مثل مجھے میں دیکھا بھی نہیں میں نے کبھی جو مراد ہیں فرنٹیر سے ہیں غالبا اور جو اس سینٹیف میں نے پچھلے دنوں کہیں پڑھا کہ ان کی انیشیئیٹیوز کیسے تھے ان کی اچیفمنٹ کتنی ہے تو پورا نام ان کا مراد صحیح ینگ سے ہیں سمارٹ آدمی ہیں میں نے ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے سو ان سب کے بارے میں میری جو رائے ہیں اور دیکھیں اندازہ لگائیں آپ فرخ حبیب کی بات کر رہے ہو کس کو شکست دی ہے لائل پور جیسے شہر میں ایک شریف آدمی ایک پڑھا لکھا آدمی اور ایک خیر سیاسی بیک گراؤنڈ کا آدمی کس کو شکست دے کے وہ آیا ہے اس کا مطلب ہے اور میں ازادی طور پر بھی جانتا ہوں لوگ عزت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور اس بندے کے بھی ہمارے نوبلی ہے ایک رویہ ہے کہ ہمیں عزت دولت شہرت منصب حضم نہیں ہوتا یہ اتفاق سے تینوں ایسے لوگ ہیں جو بے نیاز میں آپ کو ایک چھوڑی تھی بات شیئر کرتا ہوں میں پلیزنٹلی سپرائیز ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ میں ان کو سی آف کرنے گیا پیشلے دنوں میں تو میرے لیے اتنی خوبصورت سرپرائیز تھی حالانکہ فوجی بیک گراؤنڈ ہے اس میں بڑا نخرا ٹکرا ہوتا ہے یہ وہ تو اسے تو مر گئے ایک آرڈنری سی ایک عام سی گاڑی تھی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے نہ پیچھے گاڑ نہ کوئی بندہ نہ تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں اللہ مبارک کرے یہ فیصلہ ایک بچہ جو نوشکی میں پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی زندگی بھر کی 99 فیصد بازی ہار گیا ہوتا ہے جو بچہ سکینڈنیوی میں پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی 99 فیصد بازی جیت گیا ہوتا ہے ہم لوگوں نے عجیب و غریب طرح کے محابرے گھڑے ہوئے ہیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ بلکل اللہ کے ہاتھ لیکن آپ کو اس کا مطلب نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہو سکینڈنیویہ میں ایوریج عمر عوصت عمر کتنی ہے ہمارے ہاں کتنی ان کے ہاں لٹرسی ریٹ شراخانگی کتنی ہے ہمارے ہاں کتنی ہے یا ویسٹ میں کتنی ہے باقی ویسٹ کی بات کر لیتے ہیں تو بھائی یہ اسی طرح کا بیٹا سلسلہ ہے یہ ہیومن رائٹس کی عقل نہیں ہے ان کو ہیومن ہوگا تو اس کے رائٹس ہوں گے ہونے بھی چاہیے اور اگر وہ ہن ہیومن ہے یہ جو معصوم بچوں کے ساتھ اور یہ وہ یہ اس طرح کی مکروعات ان کے کوئی رائٹس ہیں اس ملک کے تو بے شمار بندے ایسے ہیں جو بنیادی طور پر فائرنگ سکوٹس کے کیسز ہیں مہرحال یہی حال میرا جسم میری مرضی اور کیا جسم تیرا اور کیا تیری مرضی تکیڑوں نے کھانا ہے اگر تو ہندو آ رہتا ہے تجھے جلا دیا جانا ہے مسلمان ہے عیسائی ہے اسے دبا دیا جانا ہے اگر وہ کوئی وہ لوگ ہیں جو ہمارے ٹاور آف سائلنس پہ مردوں کو رکھ دیتے ہیں تو پرندوں کو کھلا دیا جانا ہے تمہارا جسم تمہاری مرضی پاتا نہیں اس کے لیے کس طرح کی اکل کی ضرورت ہے بیر میںاس پہ بگھا مردوں کو گزشن موسیقی